سلام علیکم گوڈ مورننگ کلاس 3 ہاں ایسیرم سمارٹ سکول زیڈی کیمپس فقیر آباد یہ ہماری اردو کی کلاس ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اردو کی پڑھائی کر رہے تھے اپنی بکس کھولیں صفحہ نمبر ایک سو دو صفحہ نمبر ایک سو دو کھولیں آپ کو پتہ ہے ہم پڑھا رہے تھے دانت اچھے سب سہت اچھی تو دانتوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہم لوگ اپنے دانتوں کی صفحہ کا خیال رکھیں گے تو کیا اوکانا سے دانت اچھے ہوں گے بلکہ ہمارے موں سے بدبو بھی نہیں آئے گی اور ہماری صحت بھی اچھی ہوگی ہم نے یہاں تک پڑھائی کی تھی آج ہم اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ خیال کرے کہ بھلا موں کی صفحہ سے پورے جسم کی صحت و طبعنائی کا کیا تعلق ہے جناب تعلق ہے اور وہ اس طرح دانتوں کی صفحہ کا بقاعدہ خیال رکھیں گے تو آج کے دانت اور مسورے مضبوط رہیں گے اور جب ان صحت مند دانتوں کے ذریعے خوراک اچھی طرح چبائی جائے گی تو پھر یہ پوری طرح حضم ہو کر ہمارے جسم کی صحت و سلامتی کا ذریعہ بنے گی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دانت اچھے صحت اچھی تو آپ میں سے کون کون دانت صاف کرتا ہے روزانہ ہمیں بقاعدگی کے ساتھ دانت صاف کرنے چاہئے مو صاف نہ ہو تو دانت خراب ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی گندگی خوراک کے ساتھ مسور میدے میں جا کر بیماریوں کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ مو میں بدبو پیدا ہوتی ہے جو ہر پاس بیٹھنے والے کو ناگوار گزرتی ہے ناگوار میں ناگوار کا مطلب ہے برا لگنا مطلب ضائعی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دان صاف نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو بھی بیٹھا ہوگا یا ہم کسی کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے مو سے بدبو آئے گی تو کتنا برا لگتا ہے نا کہ کوئی آپ کو یہ بولے کہ تھوڑا سا دور ہٹ کے بیٹھو تو تمہارے مو سے بدبو آ رہی ہے اس لئے ہمیں برا لگے گا اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں تو آج کی ہماری پڑھائی یہاں تک ہے اس لئے اگلی کلاس میں اگلی پڑھائی کریں گے اور سبق پورا کر لیں گے آپ کو سمجھا گئی ہوگی اللہ حافظ